اسلام علیکم ناظرین ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورل پر خوش آمدید دنیا کی کچھ بہت خطرناک سڑکیں جہاں آپ کی معمولی سی غلطی بھی بہ آسانی آپ کی جان لے لے گی ان میں سے کچھ سڑکوں کو تو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ جن پر آپ سفر کرنے سے پہلے سو بار سوچیں گے اٹلانٹک اوشین روڈ نامی یہ خوبصورت اور خطرناک سڑک نوروے میں موجود ہے جو اسے سمندر میں واقع کچھ دور دراز جزیروں سے ملاتی ہے چھے کلومیٹر لمبی سڑک پر سفر کرنا عام طور پر تو بے حد پر سکون اور جادوی لگتا ہے مگر یہ سڑک سمندر کے جس حصے پر تعمیر کی گئی ہے وہ موسمی اعتبار سے بے حد خطرناک ہے ایک وقت میں اگر یہاں سب کچھ نارمل ہوگا تو دورانے سفر ہی کچھ دیر میں یہ سڑک توفانی بارش میں گر جائے گی اور سمندر کی اونچی اور طاقتور لہریں آپ کی گاڑی سے ٹکرانے لگیں گی اٹلانٹک اوشین پر بنائے گئے اس انوکھے روڈ کا شمار دنیا کے کچھ بے حد سہر انگیز روڈز میں بھی ہوتا ہے اسے انیس سو انانوے میں چھ برس کے عرصے میں پانچ اشاریہ سات ملین ڈالرز یا لگ بھگ اسی کرو روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا اور صرف تعمیر کے دوران ہی یہ سڑک بارہ بار سمندری توفان کا نشانہ بنی اٹلانٹک اوشین روڈ کی بلخاتی سڑک تیکھی موڑیں اور بے وفا موسم کسی بھی ماہے ڈرائیور کے پسینے چھڑوانے کے لیے کافی ہے جاپان کا ایشی ما اوہاشی نامی یہ بریج اور اس کی یہ سڑک فوٹوز میں دیکھنے پر نقلی معلوم ہوتے ہیں مگر در حقیقت یہ بریج واقعی زمین سے 144 فٹ اوپر تعمیر کیا گیا جو سیدھا آسمان کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر لمبا یہ بریج ناکومی نامی ایک جھیل کے اوپر موجود ہے جو دراصل جاپان کے دو بڑے شہروں ماتسو اور ساکائی مناتو کو آپس میں ملاتا ہے یہ خطرناک پول کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ بڑے بڑے بحری جہاز بھی اس کے نیچے سے گزر جائیں اگر آپ کمزور آساب کے مالک ہیں اور آپ کو انچائی سے ڈر لگتا ہے تو اس روڈ پر اکیلے سفر کرنے کا مشورہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا فرانس میں موجود ساڑھے چار کلومیٹر لمبی سمندر میں بنائی گئی اس سڑک کا شمار دنیا کی چند بے حد خطرناک سڑکوں میں ہوتا ہے لی پیسج دو کویا نامی یہ سڑک در حقیقت کتنی خطرناک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دن میں دو بار یہ سڑک پوری طرح ڈوب جاتی ہے اور یہ سڑک سطح سمندر سے تیرہ فٹ نیچے تک چھپ جاتا ہے یہ خطرناک روڈ دراصل فرانس کے جزیرے لی ڈے نو موٹیہ پر جانے کا اکلوتا راستہ ہے لی پیسج سڑک پر سفر کرنے کے لیے آپ کو بقاعدہ اپنے وقت سفر کا پہلے سے تعیون کرنا پڑتا ہے اور اس سڑک پر صرف ماہر ڈرائیورز ہی سفر کر سکتے ہیں کیونکہ اس روڈ کے آس پاس کوئی حفاظتی بار وغیرہ بھی موجود نہیں اس روڈ پر سفر کرتے ہوئے اگر پانی کی سطح بلند ہو جائے تو آپ کو جان بچانے کے لیے گاڑی سے نکل کر جگہ جگہ بنے حفاظتی ٹاورز پر چڑھنا ہوتا ہے یہ ریسکیو ٹاورز آپ کی جان تو بچا سکتے ہیں مگر آپ کی کار کی کوئی گارنٹی نہیں بہتر تو یہ ہے کہ لی پیسج روڈ پر سفر کرنے سے پہلے ایک بوٹ بھی ساتھ لے لی جائے کیا پتا واپس اسی بوٹ پر آنا پڑے بولیویا کے گھنے جنگلوں میں موجود لا کارڈی ینگس نامی سڑک کو دنیا کے سب سے خطرناک سڑک مانا جاتا ہے جس کا نام گینیز بوک آف ورلڈ ریکڈ میں بھی درج ہے یہ بے حد تنگ سڑک جو جنگلات سے ہوتی ہوئی پندرہ ہزار دو سو پچپن فٹ کی بولندی تک چلی جاتی ہے یہ خطرناک سڑک ہر سال تین سو سے چھ سو لوگوں کی جانیں لیتی آئی ہے ڈی ینگس روڈ اپنی خطرناک زگ زگ موڑوں گہری کھائیوں تیز ہوا بارش اور کیچڑ کی وجہ سے اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ یہاں سے ماہر ڈرائیور ہی گاڑی چلا سکتے ہیں اس روڈ کو بے حد خطرناک ہونے کی وجہ سے انیس سو پچانوے میں عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ یہاں ہر سال چھبیس گاڑیاں ان خطرناک خائیوں میں جا گرتی تھی یہاں انیس سو اٹھانوے میں ایک سائیکل ریس کے دوران سائیکلسٹ بھی دھون کی وجہ سے اپنی جان گوا بیٹھے تھے کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو ویڈیوز کو ویڈس اپ انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں اور ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا مطبولی اگر مطبولی اگر